جب میں پرموشن کرتا ہوں نا تو میرے سے بہتر پرموشن کوئی نہیں کرتا ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا جوان کے اوفیشل پوسٹر ریاکشن کے اپیسوڈ میں جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہوگا کہ بھائی صاحب دس تاریخ کو جب اس کا پرویو آیا یعنی کہ ٹریلر جب آیا تو گائیس کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پوسٹر اس میں نہیں تھا صرف اور صرف تھم نیل میں جوان لکھا تھا جس کو دیکھنے کے بعد کافی سارے فین دوستو ڈسپوائنٹ ہوئے کیونکہ دیکھو اگر وہاں پہ دوستو پوسٹر ہوتا تو اور بھی اچھے ویوز آتے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو دوستو تھم نیل منانے میں مزہ بھی آتا کہنے کی بات یہ لیکن دوستو نہیں آیا پھر ہم نے سوچا یہ کیسا انپروفیشنل کام ہے ریڈ چلیز وارے ایسا ہی کرتے ہیں لیکن دس تاریخ دوستو جوان کے پرویو میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ نکل گیا تو اگر جوان کا پوسٹر بھی آتا تو شاید گائز اتنا دھیان نہیں ہوتا سب لوگ صرف اور صرف پرویو کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جس طریقے کی سٹیٹیجی ہے بھائی صاحب زبردست تو گائیز آج انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ دوستو اس کا پوسٹر ریلیس کیا آسک ایس آر کے کرنے کے بعد اور بھائی صاحب جتنا لمبا دوستو تو آج آسک ایس آر کے ہوا اتنا لمبا کبھی بھی نہیں ہوا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایک گھنٹہ فینس کے ساتھ کوئی نہیں دوستو یہاں پہ بیچ میں تو کہیں نہ کہیں گائز یہاں پہ شاروک خان نے پوسٹر شیئر کر دیا ہے تو اس کا ریاکشن کریں گے اور کچھ وائرل ٹویٹس کی بھی دوستو پڑھتال کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے دوستو یہاں پہ آسک ایس آر کے شاروک خان نے مطلب جب دوستو کیا تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال تھے بھائی صاحب میں نے بھی گائز کچھ سوال پوچھے نہیں ملے بھائی صاحب ریپلائی نہیں ملے لیکن گائز یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو لکی ہیں جن کو گائز ریپلائی مل گیا ہے پہلے گائز یہاں پہ ہم لوگ پوسٹر کا ریاکشن کریں گے اس کے بعد کچھ ٹویٹس کی پڑھتال بھی کریں گے دیکھو بھائی یہاں پہ پورا گائز جو پرویو تھا اس میں وہ جو لاسٹ والا سین تھا جس میں شاروک خان ٹکلے تھے اور وہ جو ڈانس کر رہے تھے مطلب پورا پرویو پورا ٹریلر ایک طرف اور وہ لاسٹ کا میٹرو سیکونس دوستو ایک طرف اور وہ شاروک خان کا لک ایک طرف کیونکہ بھائی صاحب نہیں دیکھا دوستو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ان کو بھینا بال کے لیٹرلی گائز یہاں یہاں پہ گنجا سوچنا بہدور کی بات ہم نے تو چھوٹے بال میں بھی شاروک خان کی کلپنا نہیں کری تھی دوستو تو یہاں پہ جس طریقے کا دوستو ان کا جو وہ لوگ کو ریسپونس ملا اسی کا دوستو یہاں پہ ایک کہہ سکتے ہیں کی پوشٹر کو دوستو ریلیس کیا ہے شاروک خان نے خود اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا بھائی صاحب زبردس وہ ہی دوستو وہ جو ریڈ چیک والا دوستو وہ ان کا جیکٹ ہے یا پھر شیٹ جو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہو اسی میں دوستو وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں بھائی صاحب ان کے لک گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹوٹلی آؤٹسٹینڈنگ ڈھاڑی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہلکا سفید ہلکا کالا اور ہاتھ میں جو بندوق ہے اور جو دعا نکل رہا ہے بھائی صاحب زبردس یہ پوشٹر بھی ماس ہے ٹریلر اور پریویو بھی شماس تھا تو کئی نہ کہیں دوستو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کی محفل جمادی نہ کیول ہنڈی انگلیش بھلکہ دوستو یہاں پہ تمیل تیلگو میں بھی دوستو اس کا جو پوشٹر ہے اس کو ریلیس کیا حالانکہ بیچ میں دوستو کسی نے پوچھا تھا کہ سر آپ نے اس دن پریویو کے دن پوشٹر کیوں نہیں شیئر کیا تو شارو خان نے بولا تو آپ کر دیتا ہوں تو گائز یہاں پہ لاسٹ میں ساری بات کر کے انہوں نے اس پوشٹر کو دوستو ریلیس کیا جس کو دیکھنے کے بعد بھائی سہا کہہ سکتے ہیں کی دوستو آج پورا دن دوستو یہاں پہ پوشٹر پوشٹر ہونے والا ہے اور بلکہ صحیح دوستو یہاں پہ ڈیسیجن تھا ان لوگوں کا کہ یہ تھوڑا دن جب معاملہ تھوڑا سا ہاتھ سے چھوٹتا جائے یعنی کی باتیں کم ہو جائے جوان کی تب گائز یہاں پہ پوشٹر ڈالے اور پھر معاملہ بن جائے اس کے بعد اب سانگ بھی آنے والے ہیں کیونکہ سانگ سے کے ریلیٹڈ بھی دوستو یہاں پہ کچھ ٹویٹس کیے گئے ہیں لوگ دوارہ تو انہوں نے کہا کہ جو یہاں پہ ویو بھی ہے اور بھی جو کوریگرافر ہے ایڈلی خود ایڈیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں ساؤنگ کے جلدی آتا ہوا دکھائیں گے ڈیٹ نہیں بتائیں یہاں پہ شاروک خان نے ساؤت کے بھی بہت سے ایکٹر کی تاریف کی ہے یہاں پہ آسک ایزار کے کا جو ہائیلائٹس ٹویٹس ہے اس کے اوپر ہم لوگ نیکس ویڈیو بات کریں گے لیکن یہاں پہ ہم لوگ بیسیکلی دوستو جو کہہ سکتے ہیں کہ کافی وائرل ہوا جیسے کی ایک کرانتی کراتی جین نے پوچھا did you see a lot of movie revolving around your role in jawan to better prepare for it to guy شاروک خان نے لکھا i watch lot of films of atlee ویجیسر اللو ارجون رجنی شہر یش and lots of other stars to understand the language of expression for the world that was being created تو guys یہاں پہ انہوں نے ساؤت کے ان بڑے ایکٹر کی تاریف کی ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو یہ جو مووی ہے جوان کہہ سکتے ہیں کہ دوستو آپ کو ساؤت والا فیلنگ بھی دے گا باقی اس کے علاوہ دوستو اور بھی بہت سے ٹویٹ ہیں سب کے اوپر دوستو ہم لوگ ایک آسک سار کے والا جو ہائی لائٹس والا ٹویٹ کا جو ویڈیو ہوتا ہے اس میں بات کریں گے لیکن آج یہ ویڈیو دوستو اس پوسٹر کے اوپر ہے بھائی صاحب کیا زبردست دوستو پوسٹر ہے انٹرنیٹ ہلا دیا اور بھائی صاحب یہ پوسٹر دوستو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پورا پرویو ایک طرف اور شاروک خان کا یہ لک ایک طرف محفل جمادی کیا کہنا ہے بتاؤ کمیٹ میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی